ایک ایسے شاعر کو اب مائک میں بلانے جا رہا ہوں دو منٹ آپ نے اسے توجہ کے ساتھ دے دیئے تو اگلے پندرہ بیس منٹ تک آپ اس شاعر کے چہرے سے اور آپ کے کان اس کی آواز سے ہٹ نہیں پائیں گے یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ایک شاعر جو آپ کے دل کے جذبات اور حساسات کو سمجھتا بھی ہے اور انہوں نے اپنی غزل کا حصہ بنانے کا حوصلہ رکھتا ہے ایک شاعر جو بڑے چھوٹے چھوٹے مصروں میں بڑی بات کہنے کا عادی ہے ایک شاعر جو زندگی کے سچائیوں کو بڑی آسانی کے ساتھ غزل کا حصہ بنا دیتا ہے یہ کمال اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آئیے میرے ساتھ چلیے یہاں سے مہاراست تک کا سفر کرتے ہیں مہاراست کا ایک بہت ہی عدبی اور تہذیبی شہر بھساول بھساول سے ایک ساتھی اپنے ساتھ لیتے ہیں ملاقات کرانا چاہتا ہوں جناب حامد بھساولی سے حامد بھساولی کو تھوڑی دیر توجہ کے ساتھ آپ سنیں گے اس کے بعد حامد بھساولی آپ کے دلوں میں کس طرح سے داخل ہوں گے اور دلوں پر حکومت کرتے ہوئے واپس ہوں گے یہ کمال آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے میں گزارش کرتا ہوں جناب حامد بھساولی سے تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں میں نے آواز تمہیں دی ہے بڑے ناز کے ساتھ تم بھی آواز ملا دو میری آواز کے ساتھ جناب حامد بھساولی چھوڑ کر ایشو مسررت چھوڑ کر ایشو مسررت جھوپڑے میں آئے گا چھوڑ کر ایشو مسررت جھوپڑے میں آئے گا دل جلا تو دل جلے کے رابطے میں آئے گا رابطے میں آئے گا پوچھ کر یہ بھی گیا ہے مجھ سے منزل کا پتا دیکھ لینا یہ بھی میرے راستے میں آئے گا پوچھ کر یہ بھی گیا ہے مجھ سے منزل کا پتا دیکھ لینا یہ بھی میرے راستے میں آئے گا راستے میں آئے گا میسج اب یہ خمار صاحب کے پیڈی سے ہیں پوتیں ان کے بیٹھے ہیں میں نے خمار صاحب کا ایک جملہ سنا تھا جب میں 1982 میں دسوی میں تھا کہ مشاعرہ وقت تو گزاری کا نام نہیں ہے مشاعرہ تربیت گاہ ہے یہاں پہ کچھ نئے الفاظ ملتے ہیں جو بچے دوسرے دن جا کے اساتح سے پوچھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے اگر بچے ویسے ہوں تو وہ لکھ لیتے ہیں یہاں تلفزات کی ادائیگی یہاں بڑوں کا اعترام یہ میں نے خمار صاحب سے سنا تھا کہ مشاعرہ تربیت گاہ ہے میں تربیت کے لیے ایک شیر سنا رہا ہوں کہ چھوڑ کر عیش و مسرد جھوپڑے میں آئے گا دل جلا تو دل جلے کے رابطے میں آئے گا پوچھ کر یہ بھی گیا ہے مجھ سے منزل کا پتا دیکھ لینا یہ بھی میرے راستے میں آئے گا خون کے آنسوں رولائے گا یہ شوقیں میں کشی خون کے آنسوں رولائے گا یہ شوقیں میں کشی آپ کا لکھتے جگر جس دن نشے میں آئے گا یہ چاہتوں کا صلاح نہیں ہے یہ چاہتوں کا صلاح نہیں ہے وہ دیکھ کر بھی رکا نہیں ہے یہ ہی ہوتا ہے یہ خوبصورت مطلع تھا اطلاع ہے آپ کے لئے آپ کا کوئی دوست آ رہا ہے نظر انداز کر دے تو اس وقت حمید بساولی کا یہ مطلع یاد کرنا یہ چاہتوں کا صلاح نہیں ہے وہ دیکھ کر بھی رکا نہیں ہے بہت ہسی ہے کسی کی آنکھیں بس ایک کمی ہے حیاء نہیں ہے بہت شکریہ بہت ہسی ہے کسی کی آنکھیں آنکھوں کی تعریفوں میں شعر سننے کی عادی ہوگے تو اس کے خلاف شعر پسند ہی نہیں آئے گا یہ چاہتوں کا صلاح نہیں ہے وہ دیکھ آج کے معاشرے کا بگاڑ ہے شاعر جو دیکھتا ہے وہ کلم من کرتا ہے کہ یہ چاہتوں کا صلاح نہیں ہے وہ دیکھ کر بھی رکا نہیں ہے بہت ہسی ہے کسی کی آنکھیں بس ایک کمی ہے حیاء نہیں ہے بتائے مجھ کو بتائے مجھ کو وہ دل کی باتیں ہیں ابھی وہ اتنا کھلا نہیں ہے آہا آہا ذرا سے زندگی تین شعر تک پیدا کرنا آخری شعر تفعہ دیں گا حمد بساولی آپ کو جی چلا گیا وہ ملے بھی نہ ہی چلا گیا وہ ملے بھی نہ ہی چلا گیا وہ ملے بھی نہ ہی کبھی تو ایسا ہوا نہیں ہے آہ اب یہ ایک شعر میں پڑھتا ہوں کہ اڑیں گے جی بھر کہ پھر کبھی ہم ابھی موافق فضا نہیں ہے اب یہ پانچوں شعر رفتار میں پڑھوں گا جیسا ندیم بھائی کہہ رہے ہیں کہ موڈ میں پڑھئے ہیں اور چھتا شعر توفہ میں دوں گا اگر آپ توفہ دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں مہمان کو توفہ کہ یہ چاہتوں کا سلح نہیں ہے وہ دیکھ کر بھی رکا نہیں ہے بہت ہسی ہے کسی کی آگے ابھی موافق فضا نہیں ہے ہر ایک در پر زلیل ہوگا جو اس کے در پر جھکا نہیں ہے ہر ایک در پر زلیل ہوگا جو اس کے در پر جھکا نہیں ہے آمد بھائی یہ کوئی شعر اور پڑ دو یہ غزل کے کوئی شعر اور پڑ دو واہ باں باں وہ باں جزاک اللہ جزاک اللہ نہیں وہ جو خاموشی بیش میں تاری ہو گئی تھی اسی طرف لے جاتی ہے خودتار شاہر نہیں رکے گا یہ چاہتوں کا صلح نہیں ہے وہ دیکھ کر بھی رکا نہیں ہے ہر ایک در پر زلیل ہوگا جو اس کے در پر جھکا نہیں ہے ہے ہر مرس کا علاج حامد ہے ہر مرس کا علاج حامد بس ایک شکی دوہ نہیں ہے یہ چاہتوں کا صلح نہیں ہے وہ دیکھ کر بھی رکا نہیں ہے چار شہر پڑھ کے زحمت تمام کرتا ہوں کہ بنجر زمین ہو تو شجر کیسے آئے گا وہ ایسی سننا بلائیہ محبت سے تو موڑ بنا کے سنو میں نے مصرہ پڑھا ہے کہ بنجر زمین ہو تو شجر کیسے آئے گا تو شجر کیسے آئے گا بے لطف شائری میں اثر کیسے آئے گا بلطف شائری میں اثر کیسے آئے گا باجی یہ دو شعر بطور خاص میں آپ کی دعائیں چاہتا ہوں حدیث کے حوالے سے کچھ شعر اللہ نے گلوائے کہ بنجر زمین ہو تو شجر کیسے آئے گا بے لطف شائری میں اثر کیسے آئے گا دولت کمانا بن گیا جب مقصد حیات اچھے برے میں فرق نظر کیسے آئے گا دولت کمانا بن گیا جب مقصد حیات اچھے برے میں فرق نظر کیسے آئے گا نظر کیسے آئے گا دل جو دکھائے گا تو پڑوسی کا رات دن دیدی پڑوسی مطلب مسلم نہیں پڑوسی نیبر اسلام کی تربیت کا میں شعر بتا رہا ہوں آپ لوگوں کی دعائیں چاہوں گا کہ بنجر زمین ہو تو شجر کیسے آئے گا بے لطف شائری میں اثر کیسے آئے گا دولت کمانا بن گیا جب مقصد حیات اچھے برے میں فرق نظر کیسے آئے گا دل جو دکھائے گا تو پڑوسی کا رات دن تیری عبادتوں میں اثر کیسے آئے گا دل جو دکھائے گا تو پڑوسی کا رات دن تیری عبادتوں میں اثر کیسے آئے گا بنجر زمین ہو تو شجر سپیڈ بڑھ لائی ہے میری سپیڈ بڑھ لائی ہے چوتھے شیر پہ دھیان دینا ہے آپ کو کہ بنجر زمین ہو تو شجر کیسے آئے گا بے لطف شائری میں اثر کیسے آئے گا دولت کمانا بن گیا جب مقصد حیات اچھے برے میں فرق نظر کیسے آئے گا دل جو دکھائے گا تو پڑوسی کا رات دن تیری عبادتوں میں اثر کیسے آئے گا آزادی وطن میں ہمارا لہو بھی ہے جو کم نظر ہے ان کو نظر کر دے